بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان تاہر نصیر ناظرین آج ایک بڑی خبر ہے غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ چکری کا چکر ایسا چلتا ہے کہ وہاں پہ بے اپنا غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ایک اور خبر یہ ہے کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کو انو سی ملا ہے لیکن وہ انو سی کیا ہے کیسے ملا ہے اس کے اوپر الیکس ایک پروگرام کروں گا لیکن آج جو پروگرام ہے وہ میں نے کرنا ہے عبداللہ سٹی کے اوپر کہ عبداللہ سٹی کے جو مالکان ہیں تائر عزیز آسم عزیز وہ بھی بہت زیادہ باثر ہیں ان کے سوشل میڈیا کو پر آپ جائیں تو ان کی گورنر پنجاب کے ساتھ تصویریں ہیں علیم خان کے ساتھ تصویریں ہیں دیگر کئی سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ تصویریں ہیں اور یہ بھی اطلاع ہے کہ جو عبداللہ سٹی ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو مالک ہیں ان میں سے ایک جو ان کا وہ سمدھی ہیں ایک پولیس آفیسر کے لیکن اس کے اوپر آج جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر قانونی عبداللہ سٹی ہاؤزنگ سوسائٹی کے ایک جو مالک ہیں عاصم عزیز ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے وہ گرفتاری کس وجہ سے ہوئی ان کے اوپر الیگیشن کیا تھا کیونکہ یہ غیر قانونی جو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں انہوں نے ایسے اشتہاری مجرمان کو پناہ دی ہوتی ہے جو ان کے لیے قبضہ کرتے ہیں فائرنگ کرتے ہیں غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے یہ وہاں کے جو مکین ہیں چونترا کے چکری کے وہ غریب جو لوگ ہیں ان کو یہ قتل بھی کر دیتے ہیں ان کے اوپر بھی آسم عزیز تائر عزیز کے اوپر بھی کئی مقدمات دارتی ہیں لیکن جو آج زمانت خارج ہوئی وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لہور ہائی کوٹ راولپنڈی بینچ کے دو رکنی بینچ نہیں ہے وہ زمانت کیوں خارج کی اس کے علاوہ ان کے اوپر جو آسم عزیز گرفتار ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی ایک قتل کا الزام تھا ان کے اوپر جو الزام تھا وہ یکم اگاس دوزار اکیس کو ان کے اوپر یہ الیگیشن تھا کہ انہوں نے اپنے قرائے کے قاتلوں کے ساتھ مل کر ایک بندے کو ناحق قتل کیا ہے اس کے اوپر دھانا چونترا کی پولیس قتل سلاح مجفرہ دعویٰ بولنے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرتی ہے تو اس کے بعد یہ بات سر ملزمان ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لیے تھانا کی شہری کوئی نئی بات ہوتی نہیں ہے ان کے تانے بانے اوپر تک ملتے ہیں تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اس سے قبل بھی تائر عزیز آسم عزیز گر میں بات کروں تو ان کے اوپر متعدد مقدمات درج ہیں قتل کے قبضے کے فائرنگ کے اقدام قتل کے اغوا کے لیکن یہ جو مقدمہ یکم اگست کو ہوا تھا تھانا چونترا میں اس میں وہ ابوری زمانت کراتے ہیں راولپنڈی کی چہری سے اور ستائیسی گست کو جب آسم عزیز تائر عزیز اس کے لیے ان کے ساتھ دو اور توصیف خان توقیر اور فیصل یہ ابوری زمانت کرانے جب اسلام آباد کے چہری پہنچے تو وہاں پہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے دونوں ہاؤزنگ سوسائٹیز قریب ہیں اور ان کی آپس میں چپکلش بھی چل رہی ہے اب جو عبداللہ ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو مالکان ہیں تائر عزیز آسم عزیز اور جو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو کاریندے وہاں پہ آئے تھے راولپنڈی کی چہری میں صبح سوہ آٹھ بجے ستائیسے گست کو ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے ہاتھا پائی ہوتی ہے اور وہاں پہ جو عبداللہ سٹی کے مالکان ہیں وہ تھانہ چونترہ میں جو درج مقدمہ ہوتا ہے اس کے ریکارڈ کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں پولیس اہلکاروں سے بھی اُلجتے ہیں ایلمت سے بھی اُلجتے ہیں اور وہاں پہ لڑائی جگڑا کرتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ فرار ہو جاتے ہیں لیکن اصلے سے لیس راولپنڈی پولیس کچہری سے ان کی گاڑی پکڑتی ہے اور اس کے بعد ان کے اوپر جو تائر عزیز آسم عزیز سمیت جتے بھی دیگر ملزمان ہیں ان کے اوپر دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرتی ہے میں نے جو سمتا ہے یہ باثر ملزمان ہے راولپنڈی ڈویلمنٹ آتھالٹی جب بھی ان کی ہاؤزنگ سوسائٹی کیونکہ وہ غیر کرنی آپریشن کرنے جاتی ہے تو آپ اس سے قبل بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں آپ نے تائر عزیز کے غلیز الفاظ آپ نے سنے تھے لیکن آج ہوا یہ کہ ان کی عبوری زمانت پر سمات راولپنڈی ہائی کورٹ کے دور اپنی بینج جسٹس صداقت علی خان اور جسٹس شاید عبوری زمانت تھی آسم عزیز کی تو لہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینج جو تھے وہ ان کی زمانت مصرد کر دیتے ہیں اس کے بعد پولیس سیول لائنز میں مقدمہ درج ہوتا ہے اور وہ مقدمہ ستائیس اگست دوزار اکیس کو درج ہوتا ہے جس میں کارے سرکار میں مداخلت دعویٰ بولنا اس کے علاوہ حلہ بولنا صلاح مشورہ اور سیون ایٹی اے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے کیونکہ دشتگردی کی دفعہ لگی ہوتی ہے تو انہوں نے ہائی کورٹ سے ہی زمانت کرانی ہوتی ہے جو لور کورٹ ہے وہاں سے ان کی زمانت ہو نہیں سکتی تو ان کی زمانت آدھ خاری ہوتی ہے آسم عزیز کو گرفتار کیا جاتا ہے تھانا سیول لائنز کی پولیس گرفتار کرتی ہے اور جو تھانا سیول لائنز میں ستائیس اگست کو جو مقدمہ درج ہوا تھا وہ محمد زہور صاحب انسپیکٹر کی مدیت میں مقدمہ درج ہوا تھا اب یہ ایک بڑی خبر اس وجہ سے ہے کیونکہ پہلی دفعہ راول پنڈی کی تاریخ میں یہ باثر قبضہ مافیا گرفتار ہوئے اس سے قبل یہ گرفتار تو ہوئے تھے لیکن اگلے دن یہ باہر آگے تھے اب ان کی میں اور بھی آپ کو سٹوری بتاؤں گا کہ تائر عزیز اور آسم عزیز نے اڈیالا جیل میں بھی ایک ایونٹ کیا تھا وہاں پہ انہوں نے فنڈنگ بھی کی تھی اور اس کے بعد وہاں کی تصویریں بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں جو سیول لائنز کے ایسے چو ہیں عمران قازمی ان سے ہماری بات ہی انہوں نے بالکل تصدیق کی جی آسم عزیز کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے جو اس کے دوسرے بھائی اس مقدمے میں نومینیٹ ہیں ستائیس سگست کے دشتگردی کے مقدمے میں انہوں نے زمانت تو نہیں کرائی البتہ ان کی گرفتاری کے لیے بھی ہم چھاپے مار رہے ہیں جو سیول لائنز کے ایسے چو عمران قازمی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ملزم گرفتار کیا ہے آسم عزیز اس کو کل جسمانی رواند کے لیے ان صداد دشتگردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ اس قدر باثر قبضہ مافیا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا کے اوپر گورنر پنجاب کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں علیم خان کے ساتھ ان کی تصویریں دیگر کین سیاسی رہنوائیں ان کی تصویریں اور حتیٰ کہ جو ڈی آئی جی جیل خانانجات ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی تصویریں ہیں اڈیالا جیل میں یہ ایونٹ کرتے ہیں وہاں پہ راشن تقسیم کرتے ہیں وہاں پہ فنڈنگ کرتے ہیں کیونکہ یہ جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اگر اڈیالا جیل اگر ہمیں جیل جانا بھی پڑے تو ہمارے اتنے کرتا درتا ہونے چاہیے ہم ان کو فنڈ دے کے ان کا مو بند کرتے ہیں تاں کہ ہمیں جیل کے اندر بھی وی آئی پی پروٹوکول ملے آسم عزیز جو آج گرفتار ہوئے وہاں پہ انہوں نے لوہورہ ہی کوٹر آلپنڈی بینچ میں مضاحمت بھی کی جس طرح آپ کو دو ہفتے قبل معلوم ہے کہ بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سسائیٹی کے چودری نیم اجاز کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو جو نیم اجاز ہیں جو سوری نیم اجاز کو گرفتار کیا گیا تھا تو نیم اجاز اور ان کے جو قرائے کے قاتل تھے انہوں نے پولیس کے اوپر اٹیک کیا تھا اور چودری نیم اجاز نے چودری نیم اجاز کو بہ آسانی ہتکڑی لگی ہوئی تھی ان کی ہاتھ میں اور ان کو فرار کروا دیا تھا لیکن آج پولیس تھوڑا سا تیار ہو کر گئی تھی آج وہاں پہ مضاحمت کا پولیس کو سامنا تو کرنا پڑا ہے لیکن پولیس نے آسم عزیز کو چھوڑانے نہیں دیا اور اس کو گرفتار کر کے تھانہ سیول نائنز میں منتقل کر دیا گیا ہے اب کل جو پولیس ہے یہ باثر قبضہ مافیا ہے عبداللہ ہاؤزنگ سوسائٹی کا ان کے پاس بھی نو سی نہیں ہے ان کے پاس جتنی زمین ہے اس سے ڈبل ٹرپل یا فائلے سیل کر چکے ہیں سپیشلی یہ جو غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہوتی ہے ان کا ٹاسک ہوتا ہے کہ اورسیس پاکستانی کو لوٹا جائے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اورسیس پاکستان میں آ کے دیکھ تو سکتے نہیں ہیں یہ صرف ویب سائٹ بناتے ہیں ویب سیٹ ڈبلپ کرواتے ہیں وہاں پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں تصویریں ڈالتے ہیں تاں کہ عوام کو مزید اپنی طرف راغب کر سکیں اب کل دیکھتے ہیں کہ آسم عزیز کو دہشتگردی کی عدالت راول پنڈی میں پیش کیا جائے گا پولیس کتنا ریمان حاصل کرتی ہے اور جو اس کے بھائی طائر عزیز ہے اور جو دیگر ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کب تک متوقع ہے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ